اسلام علیکم ویورز یہ ہے کتاب اسلامیات ترجمہ القرآن المجید اور جماعت نہم کی کتاب ہے یہ نیا اڈیشن ہے جو کہ اس طفعہ گورنمنٹ نے خاص کر بچوں کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اس میں اس کا تعرف کرتے ہیں آج ہم یہ دیکھئے اس میں کچھ صورتوں کا انتخاب کیا ہوا ہے جس میں ہے سورت مریم، سورت تاہا، سورت انبیاء سورت حج اور اس طرح کی یہ ساری سورتیں تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید سے آگاہی ہو ان سورتوں کے بارے میں بعض ٹائم مچے پاڑ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سورتیں کیوں نازل ہوئیں، ان کا کیا فائدہ تھا، کیا ان کی اس وقت وجوہات تھی نازل ہونے کی تو اس لیے یہ سورتیں جو ہے یہ لازمی قرار دی گئی ہیں ہمارے سلیبس کے لیے پہلے جو ہے ناظرین جو کتاب ہوتی تھی اس کا وہ بھی کتاب ہے لیکن اب اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو پڑھنا ہوگا اس کے پچاس نمبروں کے یہ کتاب ہے اس میں پہلی سورت جو ہے وہ سورت مریم ہے اس میں سورت مریم کا تعرف کیا گیا اس کا ترجمہ اور تشریح ہے اور پھر اس کی جو ایکسرسائز ہے لیکن یہ سب سے ضروری بات میں آپ کو بتاتی چلو کہ سورت مریم کو ہم نے سارا نہیں پڑھنا اس کا صرف تعرف خلاصہ خلاصہ مطلب کہ یہ ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ سورت مریم جو ہے اس میں کیا کیا اللہ تعالی نے بتایا ہوا ہے اس کے شان نزول کیا ہے اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے اس کے وہ بتانے ہے اور اس کی آیت نمبر تیس سے چھتیس تک اس کا بامحابرہ ترجمہ کرنا ہے پھر الفاظ مہنی ہے وہ لازمی ہے اور اس کے بعد اس کی اکثر سائز ہے جس میں یہ سورت مریم کا ایک حساب سے چھوٹا سا خلاصہ ہی ہے اور اس کے سوال جواب ہیں پھر سورت مریم کا نام ہے کیوں اس کو یہ نام ملا اور اس میں علمی اور عملی نکات اور پھر تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا اور سورت مریم کا خلاصہ اور حجرت حبشاہ کا سبب کیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشاہ کی طرف حجرت کرنے کو کیوں کہا تو یہ تو ہو گیا سٹوڈنٹس جو تھوڑا سائز کا تعرف سورت مریم کا اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے سورت مریم کو ترجمے کے ساتھ بھی اور اس کے اکثر سائز بھی کریں گے سورت مریم